صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد یاد رہے مدنی چینل پر ٹلیکاسٹ کیے جانے والے سلسلے کے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد نیجت المؤمنی خیر من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عزوجل کی رزا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ کی رزا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تا آخر دیکھوں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد شرف آقا کی زیارت کاملہ ان صحابیات پر لکھوں سلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وَعْلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ صلوات والسلام علیك يا نبی اللہ وَعْلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ مدرین پنج سورہ میرے ہاتھ میں ہے مکتبت المدینہ نے اسے شائع کیا ہے امیرِ الْسُنَّت کا یوں کہیے کہ یہ تفعہ ہے اس میں قرآن پاک کی مختلف مشہور صورتوں کے فضائل ہیں اس میں ذکراللہ کے فضائل ہیں اس میں درود کے فضائل ہیں اس میں فیضانِ دعا ہے اس میں فیضانِ عراد ہے فیضانِ نوافل ہیں فیضانِ روزہ ہے مبارک مہینے مختلف مدنی پھول ہیں صفحہ نمبر ایک سو ستر پر القول البدیع کے حوالے سے لکھا ہے جو یہ درودِ پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے دروازے کتنے؟ ستر ستر دروازے کھول دیے جاتے ہیں درودِ پاک بہت ہی مختصر ہے مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ درودِ پاک پڑھ لیں صل اللہ علی محمد کتنا مختصر درود ہے اور ایک بار پڑھنے سے ستر رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو جو بھی اسلامی بہنیں یا اسلامی بھائی تسبیح اپنے ساتھ رکھیں گی تو انشاءاللہ وہ درودِ پاک پڑھنے کی طرف توجہ رہے گی اور پڑھتی رہیں گے تو انشاءاللہ اس کے خوب خوب براکات حاصل ہوتے رہیں گے فیدانِ صحابیات سلسلہ ہے پچھلے کئی سلسلوں سے یہ اقوالِ سیداتوں ناشیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سن رہے ہیں آج اسی موضوع پر چھتا سلسلہ ہے سیداتوں ناشیہ اسنیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے محبوب علیہ الصلاة والسلام کی صحبت حاصل کی آپ سے تربیت پائی آپ کے ارشادہ سنیں آپ کے اقوال سنیں آپ کے احوال دیکھیں تو ہم ام المؤمنین سیداتوں ناشیہ اسنیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادہ سنتے ہیں انشاءاللہ اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنا ملے گا وہ بڑے جو فلسفر ہوتے ہیں دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں ان کے اقوال پڑھے جاتے ہیں سنے جاتے ہیں ہماری امی جان کی تو کیا شان ہے سبحان اللہ آپ ام المؤمنین ہیں اور والد آپ کے امیر المؤمنین ہیں سبحان اللہ آپ کی والدہ بھی صحابیاں ہیں آپ بھی صحابیاں ہیں آپ کے بھائی صحابی آپ کے والد صحابی اور آپ کے شہر اللہ کے نبی سارے نبیوں کے نبی ہیں کیا شان پائی آپ کے اقوال کی کیا بات ہے تو آئیے ہم سیدہ تناشر صدقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم و عرفان سے معمور اقوال سنتے ہیں مگر پہلے ہم اچھے چی نیتیں کرتے ہیں تاکہ ہمارے عجر و صحاب میں اضافہ ہو المعجم القبیر میں محبوب رب قدیر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل پذیر ہے نیت المؤمنی خیر من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے تو اچھے چی نیت کیجئے کہ سلسلے میں اول تاخر شرکت کس لیے اللہ کی رضا کے لیے اس بیان میں اول تاخر شرکت کس کے لیے سواب کے لیے یہ بھی نیت کر لیجئے کہ ہر نیت پر انشاءاللہ عز و جل کہوں گی کیونکہ اچھے کام کی نیت کرتے وقت انشاءاللہ کہنا نبیوں کی سنت ہے مفتی احمد یارخان نیمی رحمت اللہ تعالی نے تفسیر نورالعرفان میں لکھا ہے یہ بھی نیت کر لیجئے کہ دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے کان لگا کر سنوں گی اہم باتیں لکھوں گی حسب موقع عز و جل کہوں گی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھوں گی رضی اللہ تعالی انہا پڑھوں گی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلیہ وصحبیہ وبرکہ وسلم ام المؤمنین صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں عورت کے ہاتھ کا تکلہ مجاہد فی صبیل اللہ کے ہاتھ میں نیزے سے بہتر ہے سوت کاتنے کا جو عالی ہے نا پہلے کے دور میں وہ اس طرح کپڑا بننے کی مشینیں نہیں ہوتی تھیں لومیں نہیں لگتی تھیں کوئی فیکٹریان نہیں تھیں کوئی ڈائنگ کے کارخانے نہیں تھے تو پہلے کے دور میں عورتیں چرخہ کاتی تھیں چرخہ کاتی تھیں اور دھاگہ بناتی تھیں تو یہ سوت کاتنے کا عالی جو اس کو تکلہ کہتے ہیں مجاہد فی صبیل اللہ یہ کیا ہوتا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اس کے ہاتھ میں جو نیزہ ہے اس سے بہتر عورت کے ہاتھ کا تکلہ ہے اللہ اکبر اسلامی بہنیں جو ہاتھ سے کام کرتی ہیں اپنے گھر کے جس کو خانہ اموری کے کام کہتے ہیں امور خانہ داری کہتے ہیں وہ کرتی ہیں اس کی فضیلت بتائی جا رہی ہے اب اس طرح کے محاملات کم ہوتے جا رہے ہیں بچیوں کو تربیت نہیں دی جاتی وہ بڑا شوق ہے کہ میری بیٹی میٹرک کر لے یہ ایف اے کر لے یہ پی اے کر لے یہ ایم بی اے کر لے یہ یہ کر لے یہ وہ کر لے اس کو روٹی پکانا تو سکھائیں آٹا گوننا تو سکھائیں اس کو سالن پکانا تو سکھائیں سبزی کاٹنی آتی ہے اس کو پوچھا لگانا آتا ہے اور دینی تعلیم گھر کے کام یہ تو سکھائیں نا سکھانا کیا ہے یہ بھی پتہ نہیں یہ بھی نہیں سکھا ہم نے کہ اپنی بچیوں کو سکھانا کیا چاہیے یہ بھی ایک علم ہے کیا سکھانا چاہیے اسلامی زندگی مفتی احمد یارخہ نعیمی رحمت اللہ تعالی کی بہت پیاری کتابیں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے مکتبت المدینہ نے اسے شائع کیا ہے صفحہ نمبر ایک سو دس پر مفتی احمد یارخہ نعیمی رحمت اللہ تعالی جو کچھ لکھا ہے نا وہ میں پڑھ کر سناتا ہوں لکھتے ہیں اپنی لڑکی کو وہ علم و ہنر ضرور سکھا دو جس کی اس کو جوان ہو کر ضرورت پڑھے گی لہذا سب سے پہلے لڑکی کو پاکی پلی دی روزہ نماز زکاة وغیرہ کے مسئلے پڑھا دو یعنی قرآن شریف اور دینیات کے رسالے پڑھا دو پھر کچھ ایسی اقلاقی کتابیں جس میں شہر کے حقوق بجا لانے بچوں کو پالنے ساس ندوں سے میل و محبت رکھنے کے طریقے سکھائے گئے ہوں وہ بھی ضرور پڑھا دو بہتر یہ کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تاریخ بھی مطالع کراؤ جس سے دنیا میں رہنے سینے کا ڈھنگ آ جائے اس کے بعد ہر طرح کا کھانا پکانا بقدرِ ضرور سینہ پر ہونا اور دوسری زنانا دستکاری اور سوئی کا ہنر ضرور سکھاؤ سوئی عورت کا خاص ہنر ہے اگر خدا نہ کرے کبھی عورت پر کوئی مسئبت پڑ جائے یا بیوہ ہو جائے یا کسی مجبوری کے وجہ سے دوسرا نکاح نہ کر سکے تو گھر میں آبورو سے بیٹھ کر اپنی دستکاری دستکاری اسے کہتے ہیں جو کام ہاتھ سے کیا جاتا ہے اپنی دستکاری سے پیٹ پال سکے اور دوستو تین چیزوں سے اپنی لڑکیوں اور بیویوں کو بہت بچاؤ مفتی صاحب مشورہ دے رہے ہیں ایک ناول نمبر دو کالیج اور سکولوں کی تعلیم تین تھیٹر اور سینیما یہ تین چیزیں لڑکیوں کے لیے زہر قاتل ہیں اس وقت لڑکیوں میں کس قدر شوخی آزادی اور بے غیرت ہی ہے وہ سب ان تین ہی کی وجہ سے ہے ناول کالیج سکول کی تعلیم کوئی جو کشن آج کلام ہے ہم نے دیکھا مفتی صاحب فرما رہے ہیں لڑکیوں کے لیے پہلے تو زنانہ سکول کھلے پھر ان میں پردہ دار گاڑیاں بچیوں کو لانے اور لے جانے کے لیے رکھی گئیں اگرچہ ان میں کا نا پردہ تھا مگر کچھ خیر کچھ آر اور شرم تھی پھر وہ گاڑیاں بند ہو گئیں صرف ایک اور جس کو ماما کہتے تھے لانے اور پہنچانے کے لیے رہ گئی اس دور کی بات مفتی صاحب لکھ رہے ہیں اپنے دور کی پھر وہ بھی ختم صرف یہ رہا کہ جوان لڑکیاں برکاں پہن کر آتی پھر یہ بھی ختم ہوا آزادانہ طور سے آنے جانے لگیں پھر عقل کے اندھوں نے لڑکیوں لڑکوں کی ایک ہی جگہ تعلیم شروع کروا دی اس کو کہتے ہیں کو ایجوکیشن اور شاردہ ایکٹ جاری کر آئے جس کے معنی یہ تھے اٹھارہ سال سے پہلے کوئی نکاح نہ کر سکے پھر لڑکیوں اور لڑکوں کو سینما کے عشقیہ ڈرامے دکھائے بہودہ ناویلوں کی روک تھام نہ کی جس کا مطلب صاف یہ ہوا کہ ان کے جذبات کو بھڑکایا گیا نکاح رو کر بھڑکے ہوئے جذبات کو پورا کرنے سے روک دیا گیا جس کا منشا صرف یہ ہے کہ حرام کاری بڑھے کیونکہ بھڑکی وی شاوہ جب حلال راستہ نہ پائے گی تو حرام کی طرف خرچ ہوگی اور ایسا ہو رہا ہے اب اس وقت یہ حالت ہے کہ جب سکولوں کالیجوں کی لڑکیاں صبح شام زرق برک لباس میں راستے سے اپس میں مزاق دل لگی کرتی ہوئی زور سے باتیں کرتی ہوئی اتر لگائے دوبتہ سر سے اتارے میں نکلتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید ہندوستان میں پیرس آ گیا اور درد مند دل رکھنے والے خون کے آنسوں روتے ہیں اکبر الہ آبادی نے خوب فرمایا ہے بے پردہ مجھ کو آئیں نظر چند بیبیاں اکبر زمین غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ کدھر گیا کہنے لگیں کہ اقل پہ مردوں کی پڑ گیا کوشش کرو تمہاری لڑکیاں حیادار اور عدو والی بنیں تاکہ ان کی اولاد میں یہ عصاف پائے جائیں داکٹر اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے بے عدو ماں با عدو اولاد جن سکتی نہیں بے عدو ماں با عدو اولاد جن سکتی نہیں مادن زر مادن فولاد بن سکتی نہیں یاد رکھو اس زبانے میں ان سکولوں اور کالیجوں نے قوم میں انقلاب پیدا کر دیا ہے آج طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی قوم کا نقشہ بدل نہ ہو تو اس قوم کے بچوں کو کالیج کی تعلیم دلاؤ بہت جلد اس قسم کی حالت بدل جائے گی اکبر نے خوب کہا ہے یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون کو کالیج کی نہ سوجی اور دوستو بعض اسکولوں کالیجوں میں نام میں اسلام کا نام بھی لگا ہوتا ہے ان کا نام ہوتا ہے اسلامیہ اسکول اسلامیہ کالیج اس نام سے دھوکہ نہ کھاؤ اسلامیہ اسکول اسلامیہ کالیج نام رکھنا فقط مسلم قوم سے اسلام کے نام پر چندہ وصول کرنے کے لیے ورنہ کام سب کالیجوں کا قریب قریب یقصہ ہیں اب مزید بہت کچھ مفتی صاحب نے لکھا ہے دل جلایا ہے تو مٹھے مٹھے اسلامیہ بھائیو مدنی چینل کے ناظرین بچیوں کو سکھانا کیا ہے اس کی فکر نہیں تعالیم دلانی تعالیم دلانی اور تعالیم کونسی دلانی یہ پتہ نہیں ہے تعالیم کونسی ہونی چاہیے سورہ نور سکھائیے اس کو جس میں چادر اور چار دیواری کا ذکر ہے ہماری امی جان سیدات انعشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عبدا زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پیارے آقا علی الصلاة والسلام نے فرمایا اپنی عورتوں کو بالا خانوں پر بے پردہ نہ بٹھاؤ اپر اسٹوری پر بے پردہ نہ بٹھاؤ انہیں چرخہ کاتنا اور سورہ نور کی تعلیم دو کام کا سکھاؤ ان کو گھر کے کام کا جانے چاہیے یہ تفسیر بیان کے حوالے سے لکھا ہے اچھا سورہ نور کیا ہے سورہ نور میں پردے کی بات ہے کس کس سے پردہ ہے شرم و حیاء کی باتیں ہیں عصمت و عفت کی باتیں اس کے احکام ہیں اس لئے خصوصیت سے اس کے سکھانے کا حکم دیا گیا یہ تفسیر نور العرفان میں مفتی احمد یارخہ نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے تو سورہ نور حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے والوں کو لکھا کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ پڑھاؤ ترجمہ بھی سکھاؤ اب ہم جیسے جو عجمی ان کو تو ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے تفسیر بھی پڑھنی چاہیے تو بچیوں کو سکھانا کیا ہے یہ سودھ ہونی چاہیے اور ماشاءاللہ میرے شیخ طریقت نے پردے کے بارے میں سوال جواب یسی عظیم کتاب لکھی ہے یہ اسلامی بہنوں کو اس کی تو حافظہ بن جانا چاہیے پڑھنا چاہیے بچیوں کو پڑھانا چاہیے وہ عشقِ مجازی کی چھکر آج کل کتنے چلتے ہیں اللہ کی پناہیں اس کے اندر اس کا رد کیا ہوا ہے اس کی تابہہ کاریاں لکھی ہوئے ہیں اس سے بچنے کے تدبیریں لکھی ہوئے ہیں باپ کا حق زیادہ ہے شوہر کا حق زیادہ ہے کس کس سے عورت کا پردہ ہوتا ہے شادی کتنی عمر میں ہونی چاہیے یہ کورٹ میریج جو ہوتی اس کے بارے میں کیا حکم ہے یہ سب اس میں لکھا ہوا ہے تو پڑھیں بچیوں کو پڑھائیں گھروں کے اندر پڑھائیں اسلامی بھائیوں کو بھی پڑھنا چاہیے یہ کتاب یہ پردے کے بارے میں انسائیکلو پی ڈیا ہے بہت علوم اس کے اندر امیرالی سنت نے جمع فرمائے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے پڑھنے کی تو ہماری امی جان سیداتنا عائشہ اصطیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضیلت بتا رہی ہیں کہ عورت جو کام کرتی ہے وہ مجاہد فی سبیللہ جو ہاتھ میں نیزہ لے کر جو دشمنوں سے لڑ رہا ہے اسلام کے دشمنوں سے لڑ رہا ہے یہ بس اس کی طرح ہیں اس سے بلکہ بہتر ہیں مزید فرماتی ہیں ہماری امی جان تمبی المقتررین میں آپ کا یہ ارشاد لکھا ہوا ہے مفتاہ قدائل حاجت الہدیت بین یدیہ توفہ دینا حاجت کے پورا ہونے کی چابی ہے حاجت پوری کرنی ہے اپنے کام پورے کرنی ہے توفہ دو توفہ گفت گفت دیں اچھے اچھی نیتیں ہونی چاہیے اور موتا امام مالک جلدو صفحہ چار سو سات حدیث نمبر سترہ سو اکتیس ارشاد ہوتا ہے ایک دوسرے کو توفہ دو آپس میں محبت بڑھے گی ایک دوسرے کو توفہ دینے سے کیا ہوتا ہے محبت بڑھتی ہے جب کوئی کسی کو توفہ دے توفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے جس کو توفہ دیا گیا وہ کیا کہے تینکیو شکریہ یہ بھی ٹھیک ہے لیکن کہیں گے جزاک اللہ خیرہ تو یہ زیادہ اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے اچھے کلمات ہیں دعا ہے یہ اللہ آپ کو جزاک خیر دے اگر یہ نہ کیا جائے تو مفتی صاحب فرمارے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے عمال کا ثواب اس کے محسن اور مددگار کو مل جائے تو جو توفہ دے اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے وہ دعا کیا ہے جزاک اللہ خیرہ اس کو یوں کہہ دیں اور مزید مفتی صاحب نے مرآت کی چھٹی جلد کے صفحہ نمبر تین سو اٹھ سٹھ پر بھی کچھ لکھا ہے آئیے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں اس میں فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں مصافحہ کرو ہاتھ ملاؤ مصافحہ ہاتھ ملانے کینہ جاتا رہے گا دل کی دشمنی جو ہے نا مسلمان کے لیے برے خیالات ہیں برے جذبات ہیں یہ کس سے جاتے ہیں ہاتھ ملانے سے اس میں ہدیہ توفہ دو محبت کرنے لگو گے اور دشمنی جاتی رہے گی دشمنی ختم کرنی ہے توفہ دو اور محبت پیدا کرنی ہے توفہ دو اور اگر کینہ دور کرنا ہے سبحان اللہ کسنا دور ہوگا ہینڈ شیکنگ ہاتھ ملائے جائے مصافحہ کیا جائے مگر یاد رکھیں اسلامی بھائیوں کو اسلامی بھائیوں سے اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنوں سے ہاتھ ملانا ہے ٹھیک ہے نا غیر محرم سے اسلامی بہنیں ہاتھ ملانے توبہ توبہ استغفر اللہ تو بہت بے شرمی کی بات بے شرم ہیں وہ نادان بہنیں جو غیر مردوں سے چوریاں چڑھاتی ہیں اور بے شرم ہیں وہ مرد جو غیر عورتوں کے ہاتھ پکڑتے ہیں اور ان کو چوریاں چڑھاتے ہیں تو مرد مرد سے عورت عورت سے مفتی صاحب اس حدیث کے تحلیق نہیں دونوں عمل بہت ہی مجرب ہیں مجرب means تجربے سے ثابت ہیں اس پر experience کیا ہے جس سے مصافحہ کرتے رہو اس سے دشمنی نہیں ہوتی مصافحہ کرنے سے کیا ہوگا یہ دیکھیں یہ نسخہ ہے مسلمان بھائی سے ہاتھ ملائیں سبحان اللہ اسلام بہنے اسلام بہنوں سے ہاتھ ملائیں کیا ہوگا دل سے اس کی دشمنی نکل جائے گی اگر اتفاقا ہو بھی جائے تو اس کی برکت سے ٹھہرتی نہیں دشمنی اگر ہو بھی جائے تو دل میں ٹھہریک نہیں نکل جائے گی مزید مفتی صاحب لکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو حدیہ دینے سے عداوتیں ختم ہو جاتی ہیں مرحبا تو دشمنی دور کرنے اور محبت بہانے کا نسخہ کیا توفہ دیں اچھا اب ہیں ہم دعوت اسلامی والے اور اسلامی بہنیں سن رہی ہیں توفہ کیا دیں یہ بھی ایک بات ہے نا دعوت اسلامی والوں کو توفہ کیا دینا چاہیے ایسا توفہ توفہ کا توفہ اور نیکی کی دعوت کی نیکی کی دعوت رسائل دیکھیں محجادار کیسے بنی اب یہ کیسا توفہ ہے مدنی بہاریں اسلامی بہن پڑھیں اللہ نے توفیق دیئے پردے کے بارے میں سوال جواب یہ توفہ دیں ریاکاری یہ توفہ دیں فرض علمی فیضان سنت کا توفہ دیں اور سبحان اللہ 63 مدنی نامات کا توفہ دیں مدنی پنچ سورہ کا توفہ دیں اور وہ نادان بہنیں جو دس بی بیوں کی کہانی تو فلاں کہانی تو فلاں ارے کہانیوں میں کیا رکھا ہے سورہ یاسن پڑھو نا مدنی پنچ سورہ میں لکھی فضیلت اس کی مدنی پنچ سورہ توفہ میں دیں دعوت اسلامی کے مکتبے سے جاری ہونے والی جو کتابیں ہیں رسائل ہیں وی سی ڈیز ہیں یہ توفہ میں دیں نا اس طرح کے تحائف دیں محبت بھی بڑھے گی نیکی کی دعوت بھی ہو جائے گی تو توفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے توفہ دینا حاجت کے پورا ہونے کی چابی ہے ہماری امی جان فرما رہی ہے اور مٹھے مٹھے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین جو توفہ جو ہے نا اس کے لینے کے بھی آداب ہیں دینے کی بھی آداب ہیں اٹیکیٹس ہیں اس کے بھی کچھ نا مینر سے کچھ اس کے یہ امام غزالی کی کتاب مکتبت المدینہ نے شائع کیے ترجمے کے ساتھ اس کتاب کا نام ہے الادب فی الدین ترجمہ ہے آداب دین اس کے اندر توفہ کے بار بہت پیاری کتاب ہے اسلامی بھائیوں کے لئے اسلامی بہنوں کے لئے اس کے اندر امام غزالی نے بڑے وہ بہت پیارے پیارے وہ آداب لکھیں سبحان اللہ وہ بارگاہ خداوندی کے آداب علم دین کے آداب عالم کے پاس ہونے کے آداب استاد کے آداب طالب علم کے آداب بچوں کو پڑھانے والے کے آداب بہت کچھ ہے کیا کیا عرض کرو نیند کے آداب نماز تحجد کے آداب بیت الخلا کے آداب توفہ دینے والے کے آداب غنی کے آداب سائل کے آداب صدقہ دینے والے کے آداب جنازے کے ساتھ چلنے کے آداب آزان کے آداب اعتقاف کے آداب حج کے آداب تاجر کے آداب سکھے پرکھنے والے کے آداب غلام کے آداب آقا کے آداب گھر میں داخل ہونے کے عداب عورت پر اپنے نفس کے عداب والدین کے عداب رہنس وہ پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہے اللہ ہمیں پڑھنے والا بنائے اس کے صفحہ نمبر سنتیس تا آرتیس توفہ دینے والے کے عداب امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ لے لکھ رہے ہیں کہ جسے توفہ دے رہا ہے اس کی فضیلت کو مد نظر رکھے اس کے توفے کو قبول کر لیا جائے تو خوشی و مسررت کا اظہار کرے جب توفہ لینے والے سے ملاقات کرے تو اس کا شکریہ آدھا کرے اور اسے کلی اختیارات دے دے اگرچہ توفہ بڑھا ہو اچھا اب توفہ لینے کے بھی عداب ہیں سنیے امام غزالی نے توفہ لینے کے کیا عداب لکھیں توفہ لینے والے کو چاہیے کہ توفہ ملنے پر خوشی کا اظہار کرے اگرچہ وہ کم قیمت کا ہی ہو یہ کیا دے دی یہ کیا اٹھالا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے اس سے اس کی دلشق نہیں ہوگی نا توفہ دینے والے کی مزید لکھتے ہیں توفہ بھیجنے والے کی غیر موجودگی میں اس کے لئے دعائے خیر کرے سامنے تو باتیں کرتے ہیں بھئی تینکیو جزا کرلا شکریہ ارے اس کی غیر موجودگی میں بھی دعا کرو جب وہ آئے تو خندہ پہشانی کے ساتھ اس سے ملاقات کرے جب قدرت حاصل ہو تو یہ بھی اپنے موسن کو توفہ وغیرہ دے ہم نے دیکھا میرے لے سنت کو جو جاتا ہے وہ توفے لے کر آتا ہے جو جاتا ہے توفے لے کر آتا ہے کسی ملاقاتی کو آپ خالی حد لوٹاتے نہیں توفہ دیتے ہیں توفہ دیتے ہیں ماشاءاللہ تو توفہ دینا چاہیے اور اگر ہمیں کوئی توفہ دے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس کو توفہ دیں ماشاءاللہ بعض جگہ ہوتا ہے اسلامی بہنوں میں کہ اگر کہیں سے کھانا آیا تو انہیں برتنوں میں وہ کچھ اور بھر کر بھیج دیتی ہیں نیت اچھی ہونی چاہیے نیت اچھی ہونی چاہیے کہ خالی تفاخر کی نیت نہ فخر کی نیت نہ کہ یہ کیا سمجھتی اپنے آپ کو اس نے ہمیں کھانا بھیج دی ہم بھی بھیج سکتے ہیں تو ہم بھی اچھا کھانا بھیجیں گی یہ یوں نہیں وہ ایک محبت بڑھانے کے لیے اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے پروز کا حق ادا کرنے کے لیے صلح رحمی کی نیت کریں اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی نیت کریں اللہ کے رضا کی ثواب کی نیت وہ صدقے کے کتنے فضائل عرض کیے جاتے ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے چہنم کی گرمی کو دور کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ اچھے اچھی نیتوں کے ساتھ برحال امام غزالی فرما رہے ہیں جب قدرت حاصل ہو تو یہ بھی اپنے محسن کو توفہ وغیرہ دے جب مقاملے اس کی تعریف کرے اس کے سامنے آجزی نہ کرے جس سے توفہ لے اس کے سامنے آجزی نہ کرے اس سے احتیاط برتے کہ کہیں اس کے محبت میں ایمان نہ چلا جائے دوبارہ اس سے توفہ وغیرہ حاصل کرنے کی حرص و تمہ نہ کرے یہ لالچ نہ ہو جائے کہ یار یہ آتا ہے توفہ لاتا ہے یہ میری فلانس اہلی آتی توفہ لاتی ہے تو یوں نہیں اور بعض توفے جو ہیں وہ رشوت ہوتے ہیں اب جہالت کی بنا پر ہر توفے کو ہم توفہ سمجھیں نہیں بعض توفے نہیں ہوتے رشوت ہوتی فیضانی سنت میں امیرہ علیہ السنت نے یہ عدابِ تعام جو ہے اس کے صفہ نمبر پائنچ سو چالیس پر یہ مضمون پورا توفہ یا رشوت فیضانی سنت کا ہے یہ صفہ نمبر پائنچ سو چالیس جیسے اس میں لکھا ہوا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہو کو کسی نے توفہ دینے کی کوشش کی تو آپ نے فرمایا ملہو انکار کیا تو اس نے کہا کہ یہ تو سنت ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں تو توفہ توفہ ہی تھا مگر آج کل رشوت ہے اب توفہ کس کے لئے رشوت ہے کون کس کا توفہ نہ لے یہ سب امیرہ علیہ السنت نے اس پر لکھا ہوا ہے اور مزید پردے کے بارے میں سوال جواب اس میں امیرہ علیہ السنت نے صفہ نمبر تین سو اٹھائیس تا تین سو اکتیس یہ توفہ کے بارے میں لکھا ہے اس سے بھی کوشش کر کے اسلامی بہنیں اس کو پہڑ لیں تو انشاءاللہ عز و جل وہ مفید معلومات حاصل ہوگی اس طرح ماذا اللہ وہ جہاں عشق مجازی پروان چڑھتا ہے اللہ کی پناہ وہ برے محول میں ہوتی ہیں یا یہ کوئی جوکیشن کے توفہ ہیں یہ ہاں جی یہ کوئی جوکیشن کے توفہ ہیں عشق مجازی اور پھر آپس میں ماذا اللہ جی عاشق و معاشوق ایک دوسرے کو گفت دیں توفہ دیں اس کا کیا حکم ہے سوال جواب یہ رشوت ہے اور گناہ کبیرہ قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے یہ لکھا ہے امیرہ علیہ السنت نے اور ناجائز توفہ لوٹانے کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے اور مزید بھی اس میں وہ ہیں اور وہ نادان جو بے باگ لوگ ہوتے ہیں اور ماہز اللہ وہ عشق مجازی کے بارے میں بات کرتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخہ کا حوالہ دیتے ہیں اس کے بارے میں امیرہ السنت نے بہت وہ پیاری بات لکھی یہ بھی لکھا ہے کہ یاد رکھئے نبی علیہ السلام کی ادنا غستاخی بھی کفر ہے یوسف علیہ السلام نبی تھے اور نبی معصوم ہوتا ہے اس سے کوئی ایسی حرکت نہیں ہو سکتی مزید اس میں تفصیل لکھی ہوئی ہے یہ آپ کو صفحہ نمبر تین سو اکتیس سے آگے مل جائے گی تو یہاں اس سے پڑھیں سیداتنا ام المؤمنین بنت امیر المؤمنین صدیقہ بنت صدیق حبیبہ حبیب خدا رضی اللہ تعالیٰ انہا کا مزید ارشاد سنی ہے جو الخصائص القبرہ جلدو صفحہ تین سو سولہ پر نقل کیا گیا ہے سیاحت حادہ الامتی اس امت کی سیاحت روزے رکھنا ہے ہمارے امی جان روزے رکھنے کی ترغیب دلا رہی ہے اور خود آپ میرے آقا علی صلات و السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ساری زندگی روزے سے رہتی تھی ہاں بعض روزیں جس کی امانت ہوتی ہے مثلا عد الفطر کا جو دن ہوتا ہے اس میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے اور ہماری امی جان نفلی روزوں کا بہت اعتمام کرتی تھی سخت گرمی میں بھی آپ نفلی روزے رکھا کرتی تھی تو یہ فرما رہی ہیں ہماری امی جان کہ اس امت کی سیاحت روزے رکھنا ہے روزے رکھنے یہی سیاحت ہے کیا بھومنا پھرنا ہے روزے رکھو نا تو نفلی روزوں کے فضائل امیر اللہ سنت نے فیضانِ سنت میں فیضانِ رمضان میں بھی بہت سے لکھیں اور ماشاءاللہ مدنی پنج سورہ جو ہے اس میں بھی نفلی روزوں کے بہت سے فضائل لکھے ہوئے ہیں اور امیر اللہ سنت نے اس کی ترقیب بھی دلائی ہے مدنی نامات میں کہ ہر ہفتے اسلامی بھائی بھی اسلامی بہنے بھی 63 مدنی نام میں جو مدنی انعام نمبر 50 50 اس میں لکھا ہے کیا آپ نے اس ہفتے پیر شریف یہاں رہ جانے کی صورت میں کسی بھی دن کا روزہ رکھا نیس ہفتے میں کم از کم ایک دن کھانے میں جو شریف کی روٹی تناول فرمائی تو امیر اللہ سنت بھی ترقیب دلائے ہیں تو اسلامی بہنوں کو اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہفتے میں کم از کم ایک روزہ پیر یہاں کسی دن رکھ لیں رمضان کے روزے فرض ہی تو رکھنے ہی رکھنے اللہ ہمیں نفلی روزوں کی توفیق عطا فرمائے جو پانچ نمازیں فرض ہی تو پڑھنی پڑھنی ہیں اللہ توفیق عطا فرمائے کہ اشراک بھی پڑھیں چاشت بھی پڑھیں عوابین بھی پڑھیں تحجد بھی پڑھیں نمازیں توبہ بھی پڑھیں اللہ نصیب فرمائے تو ہماری امی جان سیداتنا عشاء صدقہ طعبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی ہمیں ترغیب دلا رہی ہیں کہ نفلی روزے رکھے جائیں اور نفلی روزوں کے فضائل اللہ حق پر مدنی پانچ سورہ صفحہ نمبر دو سو تیرانوے سے کچھ ارز کرتا ہوں امیلہ لسنت نے لکھا ہے مٹھ مٹھے اس تائم بھائیو فرض روزوں کے علاوہ نفل روزوں کی بھی عادت بنانی چاہیے کہ اس میں بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد ہیں اور ثواب تو اتنا ہے کہ جی چاہتا ہے بس روزے رکھتے چلے جائیں مزید دینی فوائد میں ایمان کی حفاظت جہنم سے نجات اور جنت کے حصول شامل ہے جہاں تک دنیاوی فوائد کا تعلق ہے تو دن کے اندر کھانے پینے میں صرف ہونے والے وقت اور اخراجات کی بچت پیٹ کی اصلا اور بہت سارے امراض سے حفاظت کا سامان ہے اور تمام فوائد کی اصل یہ ہے کہ اس سے اللہ عز و جل راضی ہوتا ہے تو نفلی روزوں کی فضیلت کیا ہے کہ اس میں ایمان کی حفاظت ہے جہنم سے نجات ہے نفلی روزے رکھنے والوں کیلئے جنت کے حصول کی بشارت ہے دنیاوی فوائد نفلی روزوں سے کیا ملیں گے کہ وہ وقت جو کھانے میں صرف ہوتا ہے پکانے میں صرف ہوتا ہے وہ بچ جائے گا اخراجات کی بچت بھی ہوگی جو ہر وقت کھاتے رہنے سے ہمارا پیٹ ڈسٹرپ ہو جاتا ہے وہ قبض ہو جاتی ہے اس کا الٹ ہو جاتا ہے تو اس سے بھی بچیں گے اور بہت سارے امراض سے بچت ہوگی اور تمام فوائد کی تمام فضائل کی اصل یہ ہے کہ نفلی روزے رکھنے سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے اور آگے فضیلت کتنی ساری لکھی میں جنت کا انہوں کا درخت ملے گا وہ نفلی روزہ رکھنے والا ساٹھ سال کے فاصلے سے بھی زیادہ جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے زمین بھر سونے سے بھی زیادہ اس کو سواد دیا جاتا ہے سونے کے دسترخان بروزے قیامت عطا ہوں گے نفلی روزہ رکھنے والوں کو اور بہت سارے فضائلیں اللہ میں توفیق اطاف فرمائے ہماری امی جان سیدات ناشا صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی انہا اس کی ترقیب دلا رہی ہے مزید آپ کا قول مبارک سنیے العہود المحمدیہ جلد ایک صفحہ چار پر ام المؤمنین بنت امیر المؤمنین حبیبہ حبیب خدا رضی اللہ تعالی انہا کا یہ ارشاد لکھا ہوا ہے جو اپنے آپ کو مخلی سین میں خیال کرے وہ ریاکاروں میں سے ہے اور جو اپنے آپ کو ریاکاروں میں شمار کرے وہ مخلی سین میں سے ہے اللہ اللہ مخلص کیا ہوتا ہے جس کا ہر عمل اللہ کے لئے ہوتا ہے ریاکار کون ہوتا ہے ریاکاری کے بارے میں مکتبت المدینہ نے کتاب شاہی ہے کہ اس کا نام ہی ریاکاری ہے اور یاد رکھی کہ ریاکاری کا علم سیکھنا کیا ہے فرض ہے فرض اس کے صفحہ نمبر سات پر ریاکاری کی تعریف بہار شریعت کے حوالے سے لکھیے حصہ سولہ صفحہ دو سو تینتیس اور اززواجر جل ایک صفحہ انتر کے حوالے سے اللہ عزواجل کی رضا کے علاوہ کسی اور نیت یا ارادے سے عبادت کرنا ریاکاری ہے مثلا لوگوں پر اپنے عبادت گزاری کی دھاک بٹھانا مقصود ہو کہ لوگ اس کی تعریف کریں اسے عزت دیں اس کے خدمت میں مال پیش کریں یہ ریاکاری ہے ریاکاری کی تباہ کاری توبہ 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 استغفراللہ اس کو شرک اسغر کہا گیا یہ شرک اسغر ہے یہ اسی ریاکاری کتاب میں آٹھ نمبر صفحے پر لکھا ہے اور صفحہ نمبر اٹھارہ پر لکھا ہے جامعی الاحدیث حدیث نمبر چھہہزار سات سو پچیس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عزواجل نے ہر ریاکار پر جنت کو حرام کر دیا ہے جو اللہ کے لئے عمل نہیں کرتا شورت کے لئے عمل کرتا ہے لوگوں کے لئے عمل کرتا ہے دولت کے لئے عمل کرتا ہے ریاکار ہے جو اس کے لئے اللہ تعالی نے جنت کو حرام کر دیا ہے اس حدیث کی شرع سنیئے حضرت علامہ محمد عبد الرعوف مناوی علی رحمت اللہ الحادی لکھتے ہیں ریاکار پہلے پہل جنت میں داخل ہونے والے خوش نصیبوں کے ساتھ دخول جنت کا شرف نہیں پاسکتا کیونکہ اس نے ایسے شخص کی ریاعیت میں اپنے آپ کو مشہول کر کے جو کہ حقیقتاً اس کے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں اپنا عمل ذائع کر دیا اپنے آپ کو نقصان پہنچایا پس ہمیشہ ریاکار اس ریاکاری کی گندگی کے سبب لطپت رہتے ہیں تو ان کو بھٹی میں ڈال دیا جائے گا یہاں تک کہ ان کی گندگیاں اور ناپاکیاں مٹا دی جائیں اس لئے ہمارے اسلاف نیک عامال کرتے تھے اور رد کیے جانے کے خوف سے اپنی نیتوں کی اخلاص کی ہمیشگی کی حفاظت کرتے رہتے تھے اللہ 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 میرے شیخ طریقت امیر علی سنت نے نیکی کی دعوت یہ فیضان سنت کا ایک باب ہے اس میں بہت اہم معلومات دی ہیں ریاکاری کے دس علاج اس میں صفحہ نمبر تیراسی سے شروع ہو رہے ہیں تو یہاں سے اس کو پڑھئے دس علاج دی ہیں اور اس کے زمن میں اور بھی بہت پیارے پیارے رنگ برنگے مدنی پھول ہنایت فرمائیں اللہ ہم ریاکاری سے بچائے اب یہ جو اسلامی بہنیں یہاں اسلامی بھائی بیان کرتے ہیں ذکر کراتے ہیں دعائیں کرتے ہیں تلاوتیں کرتے ہیں ناتیں پڑھتے ہیں اور ریاکاری مبتلا ہونے کا خوف بہت ہے تو ہم جیسوں کو ریاکاری کے بارے میں پڑھنا بھی چاہیے بیان بھی کرنا چاہیے بیان کرنے کے لیے نہیں اپنی اصلاح کے لیے پڑھنا چاہیے تاکہ اس کا علاج ہوتا رہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطا یا الہی کر اخلاص ایسا عطا یا الہی آمین بجاہن نبی جلمین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مالک بن دینار علی رحمت اللہ الخفار ان کی کتنی عاجزی والا واقعہ ہے اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو کر کہے کہ جو ریاقارے باہر نکل آئے تو مجھ سے پہلے کو باہر نہیں نکل سکتا اللہ کی ولی اپنے آپ کو مخلص نہیں سمجھتے اور فرما رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے کو مجھ سے باہر نہیں نکل سکے گا ہاں کوئی مجھ سے زیادہ طاقتور ہوتو الگ بات ہے اپنے آپ کو مخلص نہیں سمجھتے اور ہم وہ لکھتے ہیں آپ کا مخلص دوست آپ کا مخلص دوست لیکن بندے تجھے اپنی اخلاص کا پتہ ہے تو جو اپنے آپ کو مخلص سمجھے اس کے اخلاص کو بھی اخلاص کیا جاتے ہیں کاش ہمارا ہر عمل اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لئے ہو جائے مدنی چینل دیکھتے رہیں اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ جو ہے www.davotislami.net اس کا وزٹ کریں علم ملے گا عمل کی طرح رغبت ہوگی ریاہ کاریوں سے اور دگر گناہوں سے نجات ملے گی اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں آئیں انشاءاللہ اس کی برکتیں اور بہاریں نصیب ہوں گی اسلامی بہنوں میں جو مدنی نقلاب ارپا ہوا ہے اس کی کچھ بہاریں اس رسالے میں لکھی ہے اس کا نام ہے میں حیادار کیسے بنی اس سے آپ کو ایک مدنی بہار پیش کرتا ہوں گجر خان ذلا راول پنڈی پنجاب کی ایک اسلامی بہن کا خلاصہ وہ کہتی ہیں کہ میں چودہ سو بائیس سنی ہجری با مطابق دو ہزار دو میں ایف ایسی کے امتیحان سے فارغ ہوئی خالہ نے مجھے دعوت سلامی کے اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی دعوت دی میں بہت سی مذہبی تقاریب اور محافل میں شرکت کر چکی تھی دل کو سکون نہیں ملتا تھا میں حق کی متلاشی تھی میں اخلاص کی متلاشی تھی نہیں مل سکا جب میں پہلی بار دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے باپردہ اجتماع میں آئی تو دوران اجتماع مجھ پر عجیب کیفتاری ہو گیا آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے دل کی کیفت عجیب تھی اجتماع کے بعد مکتبت المدینہ کے بستے پر پہنچی تو رسائل اور سنت تو بھرے کیسٹیں موجود تھیں میں نے خریدی اس میں ایک کیسٹ تھی اس کا نام تھا نیکیاں چھپاؤ یہ میرے شیخ طریقت امیر علیہ السنت کا بیان ہے یہ اسلامی بہن کہتی ہے کہ گھر آ کر میں نے وہ بیان سنا ایسی تاثیر تھی کہ بس میرے دل کی دنیا زیر و صبر ہو گئی دل بے قرار ہوا نیکیوں کی طرف طبیعت مائل ہوئی اور بس ایسی کیفیت ہو گئی کہ اب میں پورے ہفتے اجتماع کے اندزار کرتی تھی اور مقررہ وقت پر پابندی کے ساتھ پہن جاتی اجتماع کے بعد ایک ذمہ دارہ اسلامی بہن نے انفرادی کوشش کی اس کی سادگی اس کی عاجز اس کی ملن ساری نے میرا دل جیت لیا میں دعوت اسلامی والی بن گئی الحمدللہ عز و جل میرے ساتھ ساتھ میری والدہ میری بہن بھی مدنی محل سے وابستہ ہو گئی اور مدنی محل کی برکت سے میں مدنی برکت پہننی کی سعادت بھی مل گئی تادم تحریر علاقہ مشاورت کی ذمہ دارہ کی حیثیت سے مدنی کاموں کی سعادت حاصل کر رہی ہوں اسی ماحول نے ادنا کو عالی کر دیا دیکھو اجالہ ہی اجالہ ہی اجالہ کر دیا دیکھو کیسا اجالہ کیا کہ وہ اسلامی بہن جو اخلاص کی متلاشی تھی حق کی متلاشی تھی انہیں حق مل گیا انہیں سبحان اللہ مدنی محول مل گیا اور امیر علی سنت کا بیان سنا تو انقلاب برپا ہو گیا اور یہ بھی پتا چلا کہ بستہ لگنا چاہیے بستہ لگا ہوا تو تو لے کے گئی نا وہ اسلامی بہن اور کتنا فائدہ ہوا دیکھئے اور ایک ذمہ دارہ اسلامی بہن نے انفرادی کوشش کی اس کا اثر ہوا اور اثر کیوں ہوا کہ وہ سادہ طبیعت تھی آجزی کی اس نے ملنساری کا مجارہ کی آگے بڑھ کر ملاقات کی تو اسلامی بہنوں کو پتا چلا اجتماع کے بعد یہ آجزی ان کی ساری کے ساتھ آگے بڑھ بڑھ کر ملنساری کا جذبہ ظاہر کرنا چاہیے اور سادگی اپنانی چاہیے اسی سے وہ نئے نئے اسلامی بہنیں متاثر ہوں گی اور ما شاء اللہ انہیں مدنی محول کیا ملا ان کی بہن کو بھی مل گیا ان کی والدہ کو بھی مل گیا اور مدنی مرقہ بھی اڑھ لیا انہوں نے اور ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کی ذمہ دارہ بھی بن گئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی محول میں اخلاص کے ساتھ استقامت عطا فرمائے سیدہ تون عشاء صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو جائے آمین بجاہ نبی جلمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شرف آقا کی زیارت کاملہ ان صحابیات پر لکھو سلام صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0301-2612176 پر ایس ایم ایس یا فیڈ بیک ایٹ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی پر میل کر سکتے ہیں دوسرہ